گویر ایوننگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انیس جنوری کو راولپنڈی کی ایکسیشنز عدالت نے چھبیس سالہ خاتون انیکہ اتیق کو سزائے موت دی ہے انیکہ پہ ایلزام تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بلاسفیمس کانٹنٹ شیئر کیا ہے یہ کیس کیا ہے اس کے مختلف پہلوں پہ آج ہم سیف صاحب سے بات کریں گے جی سیف صاحب یہ کیس جیسے میں نے جیجمنٹ ان کی ٹرائل کوٹ کی پڑی ہے اس میں مینلی یہی ہے کہ انہوں نے کوئی گروپ بنایا ہوا تھا اس ملزمہ نے اپنے کچھ دو فورنرز فرینڈز کے ساتھ اور اس میں ایک وقت میں یہ کمپلیننٹ بھی اس گروپ کا ممبر بن گیا اور اس ساری جیجمنٹ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کمپلیننٹ جو ہے وہ مولوی ہے اور اس نے پھر آہستہ آہستہ سال ڈیٹھ سال کافی دیر سے چل رہا ہے سسٹم ہاں جی تقریباً ڈیٹھ سال کا ان کا تو اس سے یہ لگا رہا کہ بھی میں ہم پاکستانی ہیں تم دیکھو یہ سارے میرا مولوی ہونے کے ناتے گوھرے مزاق اڑاتے ہیں تو تم تو میرا ساتھ دو تو اس کو آہستہ آہستہ اس سے اس کا پرسنل ویڈس ایپ نمبر بھی لے لیے پھر یہ آپس میں ویڈس ایپ پہ تھرو ہوگی ابھی ویڈس ایپ پہ جو مٹیریل فائل پہ موجود ہے اس میں یہ ہے کہ نیکہ نے کوئی بلس فیمس مٹیریل جو ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہے اور ان کی آہ وائف جو حضرت عائشہ صدیقہ ہے جو دوسری عورت ہے دنیا میں ان سے پہلے حضرت عیسیٰ کی والدہ اور اس کے بعد یہ حضرت عائشہ دو عورتیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خرمت اور ان کی عزت اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتے نازل کر دی سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی والدہ کے بارے میں جب وہ پیدا ہوئے وہ در لوگوں نے جھگڑے ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے کہ ان کو کہا کہ تم کیوں پریشان ان کو کہا اس بچے سے پوچھا جو بھی پوچھنا ہے تو بچہ بھی ایک دن کا ہے یا دو دن کا ہے تو وہ چونکہ اللہ کی بندی تھی نیک وہ مانتی تھی اللہ کو تو اس نے کہا دیا تو بچہ بولا کہ مجھ میں اللہ کی روح ہے جب آپ کہتے ہیں نا عیسیٰ روح اللہ تو وہاں سے نکلتا ہے تو دوسری عورت یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہیں سے کافلہ آ رہا تھا کسی جگہ سے دیرہ ہو گیا یہ راستے میں ان سے کافلے سے کوئی الادہ ہو گئی اور ترہ ترہ کی وہاں پہ باتیں بنا نہیں شروع ہو گئے لوگ اور یہ کوئی اتنا اس کا امپیکٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق یہ میں مولوی کے مطابق نہیں بتا رہا وہ خود بھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا رہا کہ میں کسے سارا جواب دوں کیا کروں تو یہ سیکنڈ ٹائم پہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آئت ناظر کی کہ عائشہ بالکل پاک ہے صاف ہے اور نبی کو ڈائریکٹ کر کے کہا کہ تم رنج مت کرو اور تم باہر نکلو سارا سسٹم یہ میں نے صرف اس لئے بیک گرونڈ بتائی ہے کہ عام سے لوگوں کو شاید ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ سارا جو ویسٹن اعتراض ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ان کے خلاف بولنے لگتے ہیں یا لکھنے لگتے ہیں یا جو ایک ایرانی آتھر نے بھی ایک کتاب بڑی مشہور جس پہ دنیا میں بڑا ہنگامہ ہوا اس میں بھی مین ٹاپک یہی آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کی شادی اور وہی نبی کی سب سے پسندیدار بیگم بھی تھی ان کی وہ کہتے ہیں کہ جی ایج کام تھی جو یہ جھگڑا سارا ڈال دی تو ان دونوں کے بارے میں اس نے یہ میٹریل اس کمپلینٹ کو بھییا جب یہ بھیج دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور مختلف مواقعوں پہ بھی یہ کام ہوتا رہا ہے یہ ایک بات نہیں ہوا انڈ پہ آکے اس مولوی صاحب نے جو مدعی ہیں اس نے اس کو بقاعدہ وان کیا ہے جو اس سے نظر آ رہا ہے اس نے کہا بھی اس کو تم اس پہ معافی مانگو اور یہ کام بند کرو اور اس کو ریموو کر دو اس سے ورنہ میں تمہارے خلاف مقدمہ درج کر رہا ہوں تو اس بی بی نے یہ سوچے بغیر کہ یہ پاکستان میں رہ رہی ہے جہاں پہ قانون موجود ہے کہ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کی اجواج کی یا کسی کی ایسی کریں گے تو اس کے لیے ایک سزا موجود ہے اس نے اس کو کہا کہ یہ تو میرا رائٹ آف سپیچ ہے یہ اگزیکٹلی وہ سٹینس ہے جو جنید افیز نے جب اس کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں بلایا سارے لڑکوں کی شکیت پہ لڑکے بھی گئے ہیں تو اس نے کہا یا تم کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں کیا مسئلہ تمہارا ہے اس نے کہا جی تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے تم نے بلایا مجھے کیسے کس اختیار کرتا ہے یہ تو میرا رائٹ آف سپیچ ہے اس کے بعد اس کا بھی پرچھا تو اس بی بی نے اس کو یہ جواب دیا ہے کہ یہ میرا رائٹ آف فریڈم ہے یہ میرا فنڈمنٹل رائٹ سے تم مجھے کیسے روک سکتے ہیں پرچہ ہو گیا قصہ مقصد ابھی پرچہ ہونے پہ قانون کسی بھی جرم میں ابھی ان کا ٹوٹل ڈیفینس جو ان کی وکیل صاحبہ کو خادون ہے اور میرے خیال میں ہمارے ملک میں میرے علم کے مطابق چند مطلب ڈبل فگر میں میں نہیں کہوں گا سنگل فگر میں کچھ عورتیں گزری ہیں جو بڑی اچھی وکلا رہی ہیں ورنہ تو اچھی وکیل جو ہیں میں دو زار میں جب وائس پریزیڈنٹ تھا لاہور آئی کورٹ کا مجھے چیپ جسنس پاکستان کہتا رہا یار اچھی سی لیے خاتون بتاؤ وکیل میں نے جاج لگانا ہے ہاں جی آپ نے ذکر کیا تو آسمہ کے علاوہ یا اس کی بہین ہنہ کے علاوہ تب لاہور میں کوئی ایسی ہوتی نہیں تھی خاتون قابل ذکر تو یہ بننا نہیں چاہتی تھی یا پھر یہ جس ڈاکٹر جاوید اقبال کی دیوی بنی بہت کام کام ہے اس طرح سا تو یہ اس کو بچاری کو کوئی اللہ کی ایسی بندی مل گی پتہ نہیں اس سے پہلے سے نے کوئی فوجداری کا مقدمہ بھی کیا گیا اس لیے کہ دو بات ہیں نمبر وان کرمنل کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جب آپ کرمنل کے ٹرائل کر رہے ہیں تو آپ نے جو جو بھی الزام ہے نا اس کو ڈنائے کرنا ہے کیوں جب آپ ڈنائے کر دیں گے تو بیسک پرنسپل کرمنل لاؤ کا یہ ہے کہ ثابت کرنا پروسیکوشن کی ذمہ داری تو جب آپ مان لیں گے تو پروسیکوشن کی ذمہ داری ختم ہوگی تو اس نے ماشاءاللہ یہ کہا کہ ہاں جی یہ اس نے اس کو سارا کچھ بھیجا ہے لیکن یہ اس نے خود نہیں بنایا نمبر وان یہ پرنٹڈ مٹیریل اس نے کوئی کسی کا آگے بھیج دیا ہے تو یہ اس کا ایک ہے دوسرا اس نے کہا جی کہ یہ ڈسیو ہوئی ہے ملزمہ اس مولوی نے اس کو بلا ورگلا فسلا کے اسے سٹیج پہ لیا ہے کہ اس نے یہ بھیج دیا اور پھر جو اس نے آرگومنٹ کیا ہے وکیل صاحبہ نے اپنی بیعث میں اس میں بھی اس نے یہ بات کی کہ جی اس کی تو کوئی نیت نہیں تھی ایسی خراب ابھی سوال یہ ہے کہ اگر یہی کیس لے کے آگے جاتے ہیں کہ اس کی نیت سی کے نہیں تھی تو اس کا جواب آلڑی قانون میں موجود ہے جب یہ لو ایٹی فائیب میں آیا دوسو پچانوے سی تو پارلیمنٹ نے کہا اس کی صدا موت یا عمر کا ہے جیسے قتل میں تو ایک ہمارے وکیل صاحب ہوتے تھے جماعت سلامی کے وہ لے گئے شریعت پیٹیشن شریعت کو نائٹی وان میں پانچ جاج بیٹھے انہوں نے پورے پاکستان کے علماء بلائے بڑے بڑے بکلا بلائے تو اس میں سارا انہوں نے کہا یہ جو آلٹرنیٹ پنشمنٹ ہے یہ قرآن کے خلاف ہے صرف ڈیتھ ہوگی یہ میں کوٹ اور لی وجہ سے کر رہا تھا اس میں ایک یہ بھی سوال آیا کہ جی اگر کسی کی انٹینشن ہی نہ ہو توہین کرنے کی تو کیا ہوگا پانچ ججوں نے کہا کہ اس کی انٹینشن نہیں دیکھی جائے گی اس کا ایکٹ دیکھا جائے گا اچھا اگر اس کے ایکٹ سے توہین نکلتی ہے تو اس نے کیوں کی ہے یہ وہ جانے اور پھر وہ جانے یہ کوٹ نہیں لیکھئے گا تو اس جیجمنٹ کو سپریم کوٹ سپریم اپلٹ بینچ میں گئی سپریم کوٹ کے وہاں بھی وہ فائنل ہو گئے چونکہ اپیل بڈرو کر لی گئے ابھی اس روشنی میں اگر انیکہ کا مقدمہ یہی ہے کہ بھی اس نے وہ بھیجا اور پرنٹڈ بھیجا اس نے نہیں لکھا اور اس کی نیت نہیں تھی اس کو اس کمپلیننڈ مولوی نے چکر دے گا تو اس کا جواب یہ پانچ ججیوں کی جیجمنٹ ہے فیڈل سیٹ کوٹ کی تھی کہ نیت جو ہے وہ تو دیکھنی نہیں ہے پھر اس نے اپنے تین سو بیالیس کے بیان میں آپ نے بھی پڑھ لیا تین سو بیالیس یہ ہوتا ہے کہ جب پروسکوشن کی ساری شہادت مکمل ہو جاتی تو ملزم کو ایک بار پھر موقع دیا جاتا ہے شہادت ایک 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 کر کے تمہارے خلاف یہ شہادت آئی ہے یہ آئی ہے یہ آئی ہے یہ وڑوی سے کہ کوئی وضاحت ہے تو دے گا تو اس میں وہ اس میں کہا کہ ہاں میری تو کوئی ایسی نیت نہیں تھی مجھے تو اس نے ورگلایا اور اس نے معافی بھی مانگی ہے اور میں معافی چاہتی کہ میں معافی چاہتی ابھی سوال یہ ہے کہ اگر تو جرم ایسا ہو جو انسانوں کے درمیان ہیں قتل ہو گیا ہے ٹانگ توڑ دی ہے گولی مار دی ہے آپ سے فراڈ کر لیا ہے آپ کے پیسے کھا گئے ہیں آپ کی جیدہ دھڑپ کر لی تو پھر تو آپ معافی مانگ لیں اس انسان سے یہ جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین رسالت تو معافی کون دیں اور دوسری بات کہ معافی آپ کب مانگتے ہیں جب آپ نے کچھ کیا نہیں نہیں پہلے آپ مانتے ہیں نا کہ ہم مان گیا مجھ سے یہ ہوا صحیح تو اب میں معافی چاہتا ہوں یہ بات اب اس کا جو ہے ابھی چونکہ میں نے اس کی پوری ایویڈنس نہیں پڑی میں بھی اس کو تفصیل سے دیکھا جائے تو کوئی اس میں سے راہ نکلے لیکن جیجمنٹ پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ ابھی ججوں کے پاس بھی کوئی راستہ اس وکیل صاحبہ نے وہ نہیں چھوڑا کہ وہ اگر اس کو چھوڑنا چاہیں تو آسانی سے چھوڑ دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم میں ہے کہ بہت سارا ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو روشن خیال کے ورڈ کے ساتھ جوڑ کے تو وہ اس قسم کی جو حرکتیں ہی میں کہوں گا وہ کر رہے ہیں ساری دنیا میں کر رہے ہیں یہاں پاکستان میں میں کر رہے ہیں ایک پڑا لکھا طبقہ اپنے آپ کو کہتا ہے وہ یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اپنی پرائیویٹ محفلوں میں اور میں بلکہ ان سے بھی کہوں گا کہ جو اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں جو بھی ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ جیزس کرائی صدر موسیٰ یا جتنے بھی ہیں ایک وہ شخص جو ذہنی طور پہ پاغل نہیں ہیں پاغل سمجھتے ہیں نا مینٹلی سٹیبل ہے جو وہ تو اللہ کے کسی نبی کے خلاف میرا خیال نہیں ہاں جی میرا خیال میں کوئی بھی سین آدمی جو ہے وہ اس طرح کی بات کاری نہیں سکتا کہ کسی قسم کی پرووکیشن ہو اس بات سے تو وہ نہیں کرے گا تو اس میں میرا تو خیال یہ ہے کہ اس قسم کی سیچویشن میں ایک سٹیٹ کو اور پروسکیوشن کو دونوں کو مل کے چونکہ وہ ایک ہی ہیں سٹیٹ ہی پروسکیوٹ کرتی ہے ان کو ابھی سیریسلی ابھی وقت آگیا ہے ایون کورس کو بھی میں ریکوست کروں گا کہ اس پیلوگ پہ تھوڑا سا غور کیا جائے کہ ایک بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی کوئی بات کرتا ہے وہ ایکس فیشی وہ نارمل نہیں ہو سکتا وہ پاگل ہو سکتا ہے نارمل بندہ یہ کر ہی نہیں سکتا تو میں کہتا ہوں کہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ان کو منٹل سکنس کے جو انسٹویشنز ہیں پہلے ان کی میں خیال میں منٹل ہیلتھ بھی ایویلیو ایڈ کرنے کے ضرورت ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سال دو سال رکھا جائے اس کی جو اس کام کے سبجیکٹ کے ماہر ہیں مجھے پاگل خانے میں زندگی میں بہت جانے کا اتفاق ہوا بہت تو ادھر آپ گائیں کبھی تو کوئی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں کوئی کہہ رہا ہے میں امریکہ کا صدر ہوں ہر پاگل جو بڑی اتنی وہ مدبرانہ آپ سے دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ وہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے مطلب یہ مجھے معاف کر دیں جو لوگ میری بات کو سننے ہیں میرا کوئی خدا نخواستہ ایسا مقصد نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو جو نبیوں کی تہین کریں ان کو کسی قسم کیوں ریعت دی جائے نو یہ میرا بالکل ہی مقصد لیکن میں کہتا ہوں کہ جب قرآن کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بہتر ہے کہ تم نڑینویں گناہ گاروں کو چھوڑ دو بجائے اس کے کہ ایک بے گناہ کو سزا دے دو وہ سزا بھی موت کی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایون قرآنیک انجنکشن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ڈیریکشنز ہیں جو اپنے ججوں کو کہتے تھے جیسے وہ خود انصاف کرتے تھے تو ان کی روشنی میں ان کی منٹل اویلویشن کا جو ہے یہ ضرور ہونا چاہیے میرے خیال میں تاکہ کہیں مطلب اس سارے فلسفے کی جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک گناہ گار کو بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے نڑینویں چھوڑ دو کہیں اس کی وائلیشن نہ ہو جائے یہ میں نے اس انگل سے کی ہے اس کا کوئی میرا بھائی دوست کسی اور انگل سے لے کے تو میرے سے دل نظاری نہ کر اچھا سیف صاحب اس میں کیس ہم نے وہ سارا دیکھا ہے اور اس کے اوپر بے اchodدہ بہت زیادہ لوگوں کا reaction بھی آ رہا ہے اہαι saliva many people are asking کہ سزا جو ہے وہ carry-out ہو لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہی جس طرح بھی آپ نے ایک تجویز پیش کی ہے بہت سے لوگوں ج 56 کے اوپر they are also of the same opinion کیmental health کی ویلیویشن بہت ضروری ہے تھوڑا سا اگر ہم اس میں اگر ایک پرسپیکٹیو اور دیکھیں تو منٹل ہیلتھ کے جو لاوز ہیں یا ان کی اپلیکیشن ظاہر جعفر کا کیس ایم شور آپ فالو کر رہے ہوں گے نور کو قدم والا تو اس کے اندر دیفنس سائیڈ ہیز بین ٹرائنگ ریپیٹڈلی کا کسی طریقے سے اس کو وہ یہ ثابت کر دیں کہ ہی ایز منٹلی انفٹ ٹو سٹینڈ ٹرائل جیل کے ڈاکٹرز نے تو ان کو فیزیکلی اور منٹلی دونوں طرح سے کہا ہے کہ ہیز فٹ لیکن ہی کیپس آن کمنگ آف وید اس طرح کے انٹیکس کبھی وہ ویلچیر پہ لائے جا رہے ہوتا ہے کبھی سٹریچر پہ لائے جا رہے ہوتے ہیں تو منٹل ہیلتھ کا ابھی ہمارے لیگل سسٹم کے اندر کیا سٹینڈر کس طرح سے ہمارے کرمینل پوسیڈر کوٹ میں پورا چپٹر ہے اچھا جی سیکشن چار سو چونسٹھ سے شروع ہوتا ہے فور سکسٹی فور سے پھر فور سکسٹی فائی فور سکسٹی سیکس کہ اگر جج جو ٹرائل کرنے لگا ہے وہ خود محسوس کرے صحیح یہ بندہ یہ ہے یہ بات سمجھ نہیں رہا یا ملزم کا وکیل جج کے نوٹس میں لائے تو جج جو ہے وہ اگر پریمہ فیسی کوئی سمجھتا ہے یہ نہیں کہ یہ درخواست دی اور وہ سیدھا اس کو منٹل سکھ ہاسپٹل میں بھیجے گا نہیں جج ایویویٹ کرے گا دیکھے گا ایویویٹ کرے گا ایک عام آدمی کی ایویویشن میں اگر وہ سمجھ آ رہا ہے پھر وہ بھیجے گا پھر ایک پورا ابھی ہمارا ایکٹ بنیا ہے اس کا منٹل ہیلتھ کا اچھا جی اس میں پھر پورا پرسیجر بتایا گیا ہے کون سے سو یہ جج کی بھی اور کورٹ کی سواب دید ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر کسی کو کوئی فیزیکلی یا اس کی باتوں سے کہ ہاں اس بندے کو جو ایک میڈیکل اگزیمنیشن کی ضرورت ہے اس کی منٹل ہیلتھ کو جانشنے کے لیے تو وہ دیکھا پروسیڈ بدہ کہ جعفر کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ جس دن تک خائی کوٹ نے یہ آرڈر نہیں دیا کہ دو ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کیا جائے تب تک اس کی ہیلتھ بالکل ٹھیک تھا صحیح تو پھر فرانسی کی سزا ہو جانی بلکہ سر اب اس میں ایک coming towards the end ابھی ہم نے جو پچھلا شو کیا تھا on the justice system dragging its feet in civil and criminal cases اس کے اوپر پچھلے بلکہ اس week کے اندر ہی ڈائریکشن آگئی یا پرائیم میسٹر صاحب کی کہ cases جو ہیں وہ reforming the criminal justice system اور cases جو ہیں وہ جلدی ہوں اور جس طرح آپ نے ازن ذکر کیا تھا تو اس کو پر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پیشرفت ہونی شروع ہو گئی ہے تو اللہ خرید میں تو نشتوں کا فطور ہے ابھی بی بہا ایکٹ ہیں جیسے نیاب ہے اس میں لکھا ہو ہے کہ ایک مہینے کے اندر ختم ہو اور اسی بنیاد پہ حدیبیہ کیس کی اپیل جو ہے قاضی فائز صاحب کے وینچ نے نیاب کی اپیل خارج کر دی جو دو میجر گراؤنڈ نہیں وہ یہی تھی ایک انہوں نے کہا جی تو لوک رہتا تیس دن میں کریں انہوں نے نہیں کیا حالانکہ تیس دن میں آج تک ایک کوئی کیس بھی نہیں ہو جن کو سزائیں ہوئیں جن کو سپریم کوڈ نے بھی کنفرم کر دی ان کے بھی سالوں بعد ہوئے اس کے علاوہ اور بے بھائی ایکٹ ہیں جن میں ٹائم فریم لکھا ہوا لیکن کبھی فالو نہیں ہوتا کیونکہ نیت ٹھیک نہیں سو بیسکلی پارٹی کو فائدہ پرلانگ کرنے کا وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے کھیلنا شروع جاتی سر تینک آج کے ٹائم کے لئے جی بیورز آپ نے آج کی ہماری گفتگو سنی جس اور سے سیف صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ منٹل ہیلتھ کی ویلیویشن اس کے اندر ایک ضروری انصر ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اپنی آراز سے ہمیں ضرور مطلع رکھئے گا کومنٹ کیجئے ہمارے ان باکس میں بھی آپ دیریکٹلی بھی میسج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اور کون سے ایسے لیگل ایشوز ہیں جن پہ موسیقی